دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان تانا شاہ در گیا ہے تب ہی تو انگریزوں کی طرح نیشنل حیرار جیسے نیڈھر اور نیربیق اخبار پر پابندی لگانا چاہتا ہے بین لگانا چاہتا ہے لیکن وہ انگریزوں کی طرح سیدھے طور پر بین لگانے کا کوئی آدیش جاری نہیں کر رہا ہے پابندی لگانے کا کوئی آدیش جاری نہیں کر رہا ہے وہ اپنی جانچ ایجنسیوں کے ذریعے سونیا گاندی اور راہول گاندی کو نوٹیس بھیج کر ایک ماحول بنا رہا ہے تاکہ نیشنل حیرار جیسا اخبار بند ہو جائے یہ ہمارا کہنا نہیں ہے یہ کہنا ہے کانگریز کے راشتیہ پروکتار ہندیب سرجے والا کا جن کو راجستان کے راستے راجہ سبا بھیجنے کی تیاری کانگریز اُری طرح کر چکی ہے آج انہوں نے کلمبی چھوڑی پریس کون فینس کرتے ہوئے پردان منطری نریندر موڈی پر سیدھا حملہ بولا اور کہا کہ تانا شاہ ڈر گیا ہے ان کے ساتھ اس پریس کون فینس میں کانگریز کے نیتا اور دیش کے جانے مانے وکیل ابیشیک منو سنگھ بھی بھی موجود رہے تو انہوں نے کس کس طریقے سے پردان منطری نریندر موڈی پر حملہ بولا ہے اور ایڈی دوارہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو جاری ہوئے نوٹس کا کس طریقے سے جواب دیا ہے وستار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خود سن لیجئے مجھے لگتا ہے میں آپ کے سامنے رہدیب سرجے والا کا پورا اُبیان رکھوں یا ابیشیک منو سنگھ بھی کا اُبیان رکھوں سے پہلے آپ کو ہی جان لینا چاہیے ایڈی نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو ایک نوٹس جاری کیا ہے نیشنل ہیرارڈ سے جڑے ایک معاملے میں یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے آٹھ جون کو دونوں کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں ورطمان سمیہ میں راہل گاندھی دیش میں نہیں ہے اگر وہ آٹھ طریق تک لوٹ آتے ہیں تو ان کو ایڈی آفیس میں اپنی ماتا کے ساتھ یعنی سونیا گاندھی کے ساتھ جانا پڑے گا اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے سونیا گاندھی جائیں یا ان کے بکیل جائیں اور اس معاملے میں آگے کا وقت لے لیں یا اس نوٹس کا کوئی جواب ہی نہ دیں اور اگلے نوٹس کا انتظار کریں کیونکہ ایک نوٹس کے بعد ایڈی کو دوسرا نوٹس جاری کرنا ہوگا اور اگر یہ پھر بھی نہیں جاتے ہیں تو پھر کوٹ میں جا کر ان سے پستاج کے لیے وارنٹ ایشو کروانا ہوگا خیر رندیب سرجہ بالا نے یہ نوٹس جاری ہونے کے بعد اس طریقے سے اپنے گھسے کو ظاہر کیا ہے انہیں کی زبانی سن لے لیے آج کی اس پترکار وارتہ کا سار ہے جو آدھرنی ہے سنگھوی صاحب اور میں ہم آپ کے بیچ میں ایک مہتپورن وشے لے کر آئے ہیں ڈریں گے نہیں جھوکے گے نہیں سینہ ٹھوک کر لڑیں گے انگریزی حکومت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھارتی راشتریہ کانگریس نے سال 1937 میں نیشنل ہیرلڈ اکھبار نکالا جس کے پرنیتہ تھے مہتما گاندھی پندیت نہرو سردار پٹیل شریپروشوتم داشٹنڈن آچاریہ نرندر دیو رفی احمد کے دعائی یہ لوگ تھے انگریزوں کو اس اکھبار سے اتنا خطرہ محسوس ہوا کہ انہوں نے 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن کے دوران نیشنل ہیرلڈ پر بین لگا دیا جو 1945 تک چلتا رہا آزادی کے آندولن کی آواج بنے اس اکھبار کا مول منتر تب اور اب دونوں سمیں تھا آزادی خطرے میں ہے اپنی پوری طاقت سے اس کی رکشہ کریں آج پھر اس سمیں کی انگریزی حکومت کا سمرتن کرنے والی وچار دھارہ آزادی کے آندولن کی اس آواج کو دبانے کا گھنونا شڑیانتر کر رہی ہے اس شڑیانتر کے مکھیا سیم پردھان منتری شری نرندر موڈی ہیں اور ان کا ہتھیار ان کا چہیتہ اور پالتو ایڈی ہے دیش کو گمراہ کرنے کے لیے آئے دن مدوں کو بھٹکانے کی راجنیتی میں ماہر موڈی سرکار اب بدلے کی بھاونہ میں اندھی ہو گئی ہے جس مانسکتہ نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا آج گلامی کی پرتیک وہ مانسکتہ آزادی کی قربانیوں سے پرتی شود لے رہی ہے اس بار انہوں نے ایک نئی کائرانہ ویڈ درپوک ساجش کی ہے نیشنل ہیرلڈ ماملے میں اپردھان منتری شری نرندر موڈی نے کانگریس ادھاکشا شریمتی سونیا گاندھی جی وہ ہمارے نیتا شری راحل گاندھی جی کو ایڈی سے نوٹس جاری کروایا ہے صاف ہے کہ تانہ شاہ در گیا ہے صاف ہے کہ شاشن کے سب مورچوں پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے میں وفل تانہ شاہ اب چھٹ پٹا رہا ہے دیش کو گمراہ کرنے کے لیے بھارتیہ راشتریہ کانگریس کے نیتریتو کے خلاف ایک گھنونا اور کائرتہ پورن شڑی انتر رچا جا رہا ہے اس کے سارے تتھیوں کو لے کر آج ابھیشیک سنگوی جی آپ کے بیچ اپستت ہیں میں انورود کروں گا کہ وہ آپ سے اس بارے میں سمپورن بات کریں گے آدھرنی سنگوی صاحب سن لیں آپ نے کس طریقے سے رندیو سرجے والا نے چنچن کر حملے بولے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی پر اور کہا کہ وہ نیشنل ہیلال اکبار سے ڈر گئے ہیں اور انگریز جو کی طرح جیسے انگریز انہیں بین کر دیا تھا ویسے ہی اس اکبار کو بین کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں اب اس پورے معاملے پر کیا قانونی پہلو ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں ابھی شیخ منو سنگوی ان کو بھی سن لے گئے میرے آدھرنی مطر نے آپ کو اس کا سندرب بتایا اس کا اتحاس بتایا نیشنل ہیلال کی ویراست بتائی اور اس کی کئی دشکوں بھارت کی آزادی کی کئی دشکوں پہلے سے اس کا اتحاس بتایا اس کے ساتھ جڑے وے ایسے دگج نام انہوں نے بتائے میں آپ کو سنگشیب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اتنا زیادہ من گھرند کالپنک آروپ ہے کہ ایک پرکار سے یہ مزاکیا چیز ہے اور میں آپ کو یہ پرمانت کرنا چاہتا ہوں کہ سوائے اس پرتشود کی جو بھاونہ جس کے ساتھ یہ ستہ روڑ پارٹی اپنے ہر راجنیتک ویروڈی کو اٹیک کرتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے پانچ یا چھے تتھے بڑے سرل ہیں ان کو آپ دیکھ لیجیے اور اپنے آپ نرنے کریے کہ اس پرکار کا سمنز ماننے کانگریس ادھیاکش اور پور کانگریس ادھیاکش کو دیا جا سکتا ہے دو ازار بائیس میں نمبر ایک یہی چیزوں کے وشے میں کانونی کاروائی دو ازار چودہ پندرہ سے چل رہی ہے آج سات سال بعد اس پرکار کی چیزوں میں ای ڈی کو لایا گیا ہے نمبر دو یہ وچتر کیس اس لیے ہے کہ جہاں کوئی پیسہ نہیں ہے یا جہاں کوئی پروپٹی کا ستھانانترن نہیں ہے وہاں پر منی لانڈرنگ کیسے ہوئی یہ ہم کو کوئی سمجھائے ماننے موڈی جی کے بہت سارے کابل جو ایڈوائزرز ہیں وہ سمجھائیں ہوا صرف اتنا کہ ایک کمپنی ہے اے جے ایل پرانی کمپنی ہے وہ دشکوں سے نیشنل ہیلڈ چلا رہی ہے چونکہ وہ ایک آدرشوں پہ مولیوں کے آدھار پر چلا تھی تھی ایک بار کمرشلی اتنی سفل نہیں ہوئی کئی دشکوں کے دورانڈ لگ بگ نبے کروڑ روپے جو سب دیے گئے ہیں اپچارک روپ سے وہ اس کی ڈیٹ ہو گئی رن ہو گیا اس کمپنی کو فائنینشلی مضبوط کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے آدرشوں اور مولیوں جن کے لیے وہ کھڑی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس رن کو ہٹانے کے لیے اس کے کتابوں کو ساف کرنے کے لیے ایک بڑی سرل چیز کی گئی جو اس دیش میں ہر کمپنی کرتی ہے ویدیش میں ہر کمپنی کرتی ہے اس نے اس رن کو ایکویٹی میں پریورتت کرنے کا نرنے کیا یہ ایکویٹی میں پریورتت کرنے سے جو روپیا آیا اس کا سکسٹی سیون کروڑ سینسٹھ کروڑ تورنت بھکتان کرمچاریوں کے ویجز کے بھکتان کے لیے ان کو بھی دیا گیا سب کچھ آپچاری کروپ سے ہوا اب جب آپ کنورٹ کرتے ہو رن کو ایکویٹی میں تو آپ کو یہ جو رن ہے اس کو اسائن کرنا پڑا ایک اور کمپنی کو یہ ویسے کسی بھی کمپنی کو اسائن کر سکتی تھی لیکن نئی کمپنی جس کو اسائن کیا گیا جس کو ستھانانترن کیا گیا وہ کون تھی یہ جاننا بھی آوشک ہے وہ تھی ینگ انڈیا جو ایک ویشیش پراوادھان کمپنی اگزیٹ کے انترگر سیکشن ٹوینٹی فائیو کہتے ہیں اس کو وہ بنائی گئی کمپنی جس میں دو بڑے مہتوپون پرتیبند ہیں عام کمپنی کی طرح نہیں سیکشن ٹوینٹی فائیو کمپنی نہ تو کوئی ڈیویڈن دے سکتی ہے نہ پروفٹ جس پراکار سے کمرشلی پروفٹ سمجھا جاتا ہے اس کا استعمال کر سکتی ہے یعنی اگر دس ہزار کروڑ بھی وہ کمالے تو ایک پیسہ بھی ڈیویڈن کے روپ میں بہار نہیں نکل سکتا اس کمپنی میں وہ نائنٹی کروڑ یا جو بھی ڈیٹ تھا ٹرانسفر ہوا دوسری بات جب یہ کنورٹ ہوتی ہے رین ایکویٹی میں تو ینگ انڈیا ویسی ہی رہتی ہے صرف وہ شیر ہولڈنگ شیر ہولڈر بن جاتی ہے اے جیل میں اور اے جیل کے پاس جتی بھی سمپتی ہے اچل یا موویبل وہ سب اے جیل کے پاس ہی رہتی ہے تو دوسرا بندو کے ایک پیسے کا ایک اچل سمپتی کھا ایک بیلڈنگ کا ایک فلیٹ کا ایک کسی چیز کا ستھانانترن ٹرانسفر کہیں نہیں ہوا کسی کو نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا تیسری بات جو کچھ بھی روپیہ آیا ینگ انڈیا میں کبھی بھی یہ کسی کا آروب بھی نہیں ہے کہ اس کو بہار دیا گیا ڈیوڈنڈ دیا گیا جو دے نہیں سکتے سیکشن ٹوئیٹی فائیو بے چوتھا کہ جب وہی سب چیز ویسی ہیں تو منی لانڈرنگ کہاں سے آتی ہے انوچھے پچاس جو منی لانڈرنگ ایٹ کے انترگت ہے اس کے اندر سمجھ آپ کیسے ایشو کرتے ہیں جو ترک میں نے ابھی آپ کو بتایا اور وہ چوتھا بندو ہے میرا اس کے انترگت دوہزار پندرہ میں یہ کیس بند ہو گیا تھا یاد رکھئے دوہزار چودہ کے پہلے کا کیس ہے یہ ایڈی کی طرف سے یہ کیس بند ہو گیا ہمارے ستہ رون سرکار کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا انہوں نے ایڈی لوگوں کو بدلا ہٹایا نرست کیا اپنے پدوں سے اور نیا کیس کھلوایا پریشر ڈال کے اور اس کے بعد اب سات سال بعد یہ سمنجھ دے رہے ہیں جیسا میں نے کہا کبھی ان کو یہاں سے موڑنا ہے دھیان آپ کا دھیانا کرشت کرنا ہے کبھی انفلیشن سے کبھی جو ابھی جی ڈی پی فگرز ہو رہے ہیں ان سے جو ویبھاجن کی بھاونا چل رہی ہے اس دیش میں جو اسمنجس کی اور جو ساماجی اُتھل پُتھل چل رہا ہے اس سے ہٹانے کے لیے تو دوستوں میں اپنی بات انت کرنا چاہوں گا یہ کہہ کے کہ اس دیش میں اس پرکار سے اپنے پپٹ جیسا میرے دوست نے کہا کبھی ای ڈی کبھی سی بی آئے کبھی آئی ٹی کا دروپیوک کر کے ہر راجنیتک ویروڈھی کو کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے پشم بنگال تک ڈرانا دھمکانا اور دیش کا پورا دھیان ادھر سے ادھر کرنا یہ ٹکنیک اب پرانی ہو گئی ہے جیسا ہم نے کہا ہم نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے اور سینہ ٹھوک کر ایسے کارناموں کا سامنا کریں گے لیکن آپ ایک بات سمجھ دیجئے کہ کوئی بھی جو اکشر ای بی سی بھی جانتا ہو کومن سینس کا یا کانون کا وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ اس میں کوئی منی لونڈرنگ کا کیس شروع بھی ہوتا ہے بنی اس پر اس کے کاروائی آگے جا سکے سون لیا آپ نے ابھی شیخ منو سنگ کو وہ جن کو اٹھا جیل میں ڈال دیتی ہے جیسے مہاراست میں نواب ملک کو جیل میں ڈال دیا ہے کیا یہاں سے دوسری راجنیتی دیکھنے کو ملے گی سونیا گاندی راہل گاندی کے لیے ایسی مسئبت کھڑی کی جائے گی تاکہ ان کو جیل تک جانا پڑے دیکھنا دلچسپ ہوگا جو بھی ہوگا اس سے آپ کو روبرو کرا دیا بنے رہیے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولد سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلائل ابھی مجھے دیں جازت